دنیا بھر میں مشہور یہ ہیکر گروپ اس تنازے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کیا اینونیمس واقعی جوہری ہتھیاروں کے نظاموں کو بھی ہیک کر سکتا ہے؟ یوکرین میں روسی حملے کے بعد اینونیمس نامی ہیکر گروپ نے روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اینونیمس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روسی وزارت دفاع کی ڈیٹا بیس ہیک کی اور یہاں تک کہ روسی نیوکلئر انسیچیوٹ تک رسائی حاصل کر لی دنیا بھر میں مشہور یہ ہیکر گروپ اس تنازے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کیا اینونیمس واقعی جوہری ہتھیاروں کے نظاموں کو بھی ہیک کر سکتا ہے؟ اینونیمس ہیکرز کا ایک ایسا گروپ ہے جو غیر رسمی اور غیر مربوط انداز میں منظم ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر ان کے کاموں کو یقینی انداز میں انہی سے منصوب کرنا ممکن نہیں ہوتا مگر یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد اینونیمس نے یہ دعوے کیے ہیں روس کے ریاستی ٹیلیویزن کو مبینہ طور پر ہیک کر لیا گیا اور اس پر جنگ کی تصاویر دکھائی گئیں روسی وزارت دفاع کی ڈیٹا بیس سے دستاویزات آن لائن جاری کر دی گئیں اینونیمس سے منصلک ایک اور ہیکر نے دعویٰ کیا کہ روسی حکومت نیوز ایجنسیز اور بینکوں کی ویب سائٹس پر حملے کیے گئے اور صرف بہتر گھنٹوں کے اندر اندر اطلاعات کے مطابق پندرہ سو سے زائد ویب سائٹس کو ناکارہ بنایا گیا اینونیمس کے مطابق ایک روسی نیوکلر انسیچوٹ کو بھی ہیک کیا گیا اور وہاں سے چالیس ہزار دستاویزات چرائی گئیں اینونیمس کا ماضی نظریاتی بنیادوں پر کاروائیوں سے منصوب رہا ہے جو زیادہ تر کرنٹ افیر سے متعلق ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ روسی میڈیا ادارے بھی حدف بن چکے ہیں ہم نے ٹی وی سٹیشنز اور ٹرین نیٹورکس وغیرہ کو نشانہ بنانے کی رپورٹس بھی دیکھی ہیں مگر اس کے ساتھ ہی ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے اس طرح کی بہت زیادہ دعوے دیکھی ہیں اور جن کی تلسیق کرنا مشکل ہے تو ان حالات میں غلط معلومات پھیلانے کا امکان بڑھ جاتا ہے اینونیمس ماضی میں کئی بڑے مخالفین کو نشانہ بنا چکا ہے سی آئی اے اسلامک سٹیٹ اور مذہبی گروپ سائنٹالوجی غیر رسمی گروپ ہونے کے سبب یہ واضح طور پر جاننا مشکل ہے کہ اینونیمس کی حکمت عملی کیا ہے یا وہ کن اقدار کا علم بردار ہے تھیوریٹیکلی کوئی بھی اینونیمس کے نام سے یہ کام کر سکتا ہے اینونیمس کی جرمن برانچ نے روس کے خلاف حملے کے پیچھے وجوہات ایک بلاغ میں بیان کی ہیں انہوں نے لکھا یہ روسی عوام کے خلاف آپریشن نہیں ہے نہ ہی روسی فوجیوں کو حدف بنایا گیا ہے یہ آپریشن پوٹین کے خلاف ہے اور پوٹین کے تابعے ریاستی اداروں کے خلاف اس گروپ کے مطابق اہم مقصد یکرین اور اس کے انفرسٹرکچر کو روسی سائبر حملوں سے محفوظ رکھنا اور روس کے آئی ٹی اپریٹس کو مصروف رکھنا ہے تاکہ وہ یکرین یا مغرب کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں جب ہم دینائل آف سروس جیسے حملے کو دیکھیں جس میں نیٹ ورک پر بہت زیادہ ٹرافک پڑھا دی جاتے ہیں تو یہ حملہ کرنا کافی آسان کام ہے اس کے لیے بہت زیادہ مہارت نہیں چاہیے مگر میرے خیال سے اس طرح کی آپریشنز کا مقصد بہت زیادہ تیکنیکی مہارت دکھانا ہے بھی نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ٹیکنیکل رکاوٹ ہی ڈالی جائے اصل میں اس کے اثرات زیادہ تر نفسیاتی اور علامت ہی ہوتے ہیں اور میرے خیال سے اب اس کی اہمیت کہیں بڑھ گئی ہے کہ اس طرح کا بیانیاں سامنا لائے جائے جو بیڈیا کے بیانیاں کو پردل سکیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انانومس اصل میں روس کی ایسی کوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر انانومس کی کاروائیوں کی بہت زیادہ تعریف و توصیف کی جا رہی ہے بعض لوگ تو اس گروپ سے یہ مطالبہ کرتے نظر آئے کہ وہ روس کے جہوری پروگرام کو حدف بنائے تاکہ ایک جہوری جنگ سے بچا جا سکے میرے خیال ہے کہ اس بات کا بہت ہی کم امکان ہے کہ یہ اس حد تک پھیلے کہ یہ مادی طور پر اثر انداز ہو اگر ہم مثال کے طور پر نیکلیو سسٹم کو دیکھیں تو اس کے فیزیکل پروسس کے کنٹرول اور نیکلر ٹیکنالوجی سے متعلق ہر ایک چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت زیادہ حفاظت اقدامات موجود ہوتے ہیں کم از کم انانومس کی جرمن برانچ کی طرف سے بلاغ میں جہوری انفرسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے کسی امکان کا کوئی ذکر نہیں ہے انانومس سخت الفاظ استعمال کر سکتے ہیں مگر ساتھ ہی انہیں اس حقیقت کا احساس ہے کہ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے ایکٹیویسٹ جانتے ہیں کہ کرٹیکل انفرسٹرکچر مثلا جہوری پاور پلانٹس یا ٹرافک کنٹرول سسٹمز پر حملہ ہمارے لیے نو گو ہے لہٰذا انانومس ہیکر گروپ خود کو فیزیکل حملوں پر مبنی کسی ڈیجیٹل جنگ کا حصہ نہیں سمجھتا اس بات کے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں کہ وہ ایسے ایکٹیویسٹ ہوں گے جو ڈیجیٹل ذرائع سے روسی آساب پر سوار رہیں گے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ اچھے مقصد کے لیے ایک اچھا کام ہے یا یہ ایک جہوری طاقت کو تیش دلانے کا ایک خطرناک اقدام ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ جلد ہی ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ